بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے شاد عباد ہوں گے اپنے گھروں میں آن میں بنانے والی ہوں آلو مطر کیمہ بہت ہی ٹیسٹی ڈیسٹ یہ بن دی ہے سردیوں میں خاص طور پر تو اس کے لئے کیمہ میں نے لے لیا ہے مطن کا ہاف کے جی پیاز لے لیا ہے دو درمیانی سائز کی لیسن لے لیا ہے ایک بڑے سائز کا ادرک کا ایک انچ کا ٹکرہ لے کیوں سے چوب کر لیا تماتر لے لی دو بڑے سائز کی اور ساتھ میں نے دو سبز مرچ لے لی اس کے علاوہ مطر لے لی ایک کپ آلو میں نے لے لی ایک کپ بڑے بڑے کیوز میں کٹے ہوئے دنیا لے لیا اور تین سبز مرچے لے لی اس کے علاوہ ڈرائی مسائلے جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے ہی ڈال لوں گی تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں پیاز ڈال دوں گی اس میں کیمہ میں نے پریشر میں ڈال دی ہے اسے پانچ منٹ کے لیے بس ویڈ لگوں گی لیسن ٹماٹر اور سبز مرچ ڈال دوں گی پیاز ڈال دوں گی چوپ کی ہوئی ہمک ہافٹی سپون سوڑ مچ بانٹی سپون خلدی ہافٹی سپون اور اس کے علاوہ تھوڑا سا زیرہ جائے گا اس میں سبز زیرہ اور اس کو میں بند کر کے پانچ منٹ کے لیے ویڈ لگا دوں گی پانچ منٹ ہوگے ویڈیس کا میں نے کھول دیا تو اس میں میں اویل چامل کر دوں گی اور اس کو چی طرح سے بھون لوں گی کم سالہ بھی میش کر لوں گی کم سالہ بھون لے اور اس میں چھوڑا سا بھون لوں گی اور اسی کے ساتھ میں آلو اس میں شامل کر دوں گی ان کو بھی تھوڑا سا بھون لوں گی آلو اور کمہ دیکھیں اسی طرح سے بھون چکا ہے تو اس میں مٹر ڈال دوں گی پانی ڈال کے دونوں چیزیں میں اچھی طرح سے مکس کر دی ہیں تو اب اس کو میں تقریباً دس منٹ مٹر اور کیمہ دونوں گھل رہے ہیں اور آلو بھی اس میں دھنیا اور سبز مرچ ڈال دوں گی اور اسی کے ساتھ ہاپ ٹی سپون اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈال دوں گی اور ہاپ ٹی سپون ہی دنیا پاورڈر اور ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور دو سے تین منٹ کے لیے اور کور کر دوں گی ڈکن لگا گئے یہ دیکھیں آلو مٹر کیمہ ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ بو ٹیسٹ ہی بن ہے آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو کل ملوں گی انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی